بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سو خریے سے ہیں ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ والعزیز ان دس ویڈیو بھیل ڈسکس دی نیکسٹ شورٹ سٹوری دی ہیپی پرنس ریٹن بائی آسکر وائلٹ فرسٹوی آئیو گیو یو ایشورٹ انٹرودکشن آباؤت دی سٹوری اور ان کو ڈسکس کرنے کے بعد اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ والعزیز وہ ایک ملٹی آنسر ایک سنگل آنسر آپ کے ساتھ ایسا کونٹیمٹ اور مواد شیئر کیا جائے گا جو کہ آپ کسی بھی کورسن کے نیچے لکھ کے اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں تمام ڈسکس کروں گا اگر اس سے پہلے والی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو اس چینل کی پلی لسٹ جو کہ بی ای انگلی شورٹ سٹوریز کے نام سے بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ جا کے ان کو واج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں پہ نہیں ملتی تو یہاں اوپر ایک آئی بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کلک کریں گے اپنی سکریم کو ٹچ کریں گے تو آپ کو آئی لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ کلک کر کے جا سکتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد یہاں پہ لنک خود بخود آپ کے سامنے اپیئر ہوگا آپ اس پہ کلک کر کے اس پلی لسٹ میں جا کے ساری ویڈیوز سارے لیکچرز کو واج کر سکتے ہیں اور لازمی سے کیجئے گا بلکل آسان اور ایزی لی آپ شورٹ سٹوریز کو کور کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی نیچے بڑھنے ریڈ بٹن کو کلک کیجئے ساتھ میل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزبل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں اور آپ کو کافی سارا انشاءاللہ والعزیز یہاں سے فائدہ ہوگا تو لیٹس ٹارٹ آپ کو انٹرڈکشن میں اس کا اشار دیتا ہوں اردو میں لازمی سے اور کیرفل اس کو سنیے گا یہ ایک ایسے شہزادے کی دی ہیپی پرنس آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا ایک شہزادے کی کہانی ہے اور وہ شہزادہ جس نے اپنی زندگی آسائش اور آرام میں بسر کی اور وہ لوگوں کے مسائب اور پرشانیوں سے ناشنا تھا اس نے اپنی زندگی رکس و سرور میں گزار دی اور وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بلکل بیچارہ لا علم تھا اسے کوئی پتہ نہیں تھا لیکن ملنے کے بعد اس کا مجسمہ شہر کے ایک اونچے ستون پر کھڑا کر دیا گیا اونچی جگہ سے وہ لوگوں کے دکھ دیکھ کر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا اور ایک رات ایک عبابیل اڑتا ہوا ایک سویلو اڑتا ہوا ایک اس کے مجسمے کے نیچے رات بسر کرنے کے لیے آیا عبابیل مجسمے کو روتا دیکھ کر حیران ہوا اور رونے کی وجہ پوچھی شہزادے نے اس کو اپنی ریایہ کی درد بھری زندگی کے بارے میں بتایا اور اس سے درخواست کی کہ اس کے جسم سے قیمتی پتھر اتار کر گریبوں میں تقسیم کر دے مرنے کے بعد اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب وہ مجسمہ بن چکا تھا عبابیل چاہتے نہ چاہتے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ شہزادے کی تلوار میں لگا رو بھی ایک موتی ہے اور شہزادے کی آنکھوں میں جڑے نیلم بھی اس کے کہنے پر بانٹ دیتا ہے کبھی کسی کو دے دیتا ہے کبھی کسی کو دے دیتا ہے یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے بریفلی یہ ملٹی آنسر میں آپ کو پتا چلے گا جسے شہزادہ اندہ ہو جاتا ہے عبابیل اب اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے سردی بڑھنے کے وجہ سے عبابیل مر جاتا ہے اور اسی دوران شہزادے کا دل ٹوٹ جاتا ہے شہزادے کے مجسمے کو اتار کر بٹی میں پگلایا جاتا ہے مگر اس کا دل نہیں پگلتا تو اسے کودے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے خدا اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ شہزادے کے دل اور عبابیل کو لے اور اسے جنت میں داخل کر دو یہ کیا ہے یہ کہانی ہے ریالٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ نہیں ہے اس پہ آپ مچ جائیے گا کہ اللہ تعالی نے اس کو عبابیل کو بلا کے جنت میں بھیج بھی دیا ہے یہ اب اسے کیسے ہو گیا یہ کس کو پتا چلے کہ وہ جنت میں چلے گئے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں سو لیٹس ڈسکس دی موسٹ امپورٹنٹ قویسٹنز آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈسکس دی سٹوری ایز فیری ٹھیل فیری ٹھیل کیا ہوتا ہے یہ جو لوگ کہانیاں ہوتی ہیں کہانی لوگ جو آپ دادی امہ سے دادا ابو سے جو لمبی لمبی کہانیاں آپ سنتے تھے سردیوں میں خاص کر کے تو یہ وہ کہانیاں جو ہوتی ہیں فیری ٹھیل ہوتی ہیں ان میں سے یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ریالٹی پہ بھی بیس ہوں اس لیے یہ بھی ایک ایسی کہانی کہتے ہیں یہ کس طرح کی کہانی ہے اس کو ڈسکس کریں کہ یہ ایک لوگ کہانی ہے یہ ایک فیری ٹھیل ہے اس چیز کو ڈسکس کریں کیسے یہ ایک فیری ٹھیل ثابت ہوتی ہے سو انشاءاللہ رضی تمام کوسٹنز آپ اچھے سے سمجھتے جائیے مشکل میننگز کو میں نے ریڈ کلر کے ساتھ ہائی لائٹ بھی کیا انشاءاللہ تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور صرف آپ نے ان کو سمجھنا ہے ان تمام کو کور کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں ایک ملٹی آنسر کے ساتھ وہ آپ نے ٹینشن نہیں لے دی کہتے ہیں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیری ٹھیل ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ فیری ٹھیل کیا ہے کہ جب وہ زندہ تھا وہ شہزادہ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری اس کے کیا میننگ ہے اس کے کیا میننگ ہے تو اس کے میننگ یا اس کے ریلیٹر جو انشاءاللہ اگر یہاں پہ بھی ٹیٹیل کریں گے تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی جب مجسبہ بنا کے اس کے لٹکا دیا گیا تو کیوں رو رہا تھا وہ اچھا جی دیکھیں ورڈ چینڈ ہیں دونوں ایک ہی ہیں کہ کس چیز نے ہیپی پرنس شہزادہ کو رولایا تھا اس کہانی میں ہیپی پرنس سیز دی بیسٹ ون ہی ہیز نو آئیز تو سی ایکسپلین کہ وہ شہزادہ اس وقت اچھا دیکھنا شروع ہوتا ہے جب وہ دیکھنے کے جب اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی یعنی جب مجسمہ بن کے بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے جو ہے دکھ بغیرہ اور اچھی چیزیں جو ہے کرنے کا من کرنے لگتا ہے اس بات کو ایکسپلین کریں ہیپی پرنس میک اپ فور ہیز لائف ٹائم نگلیجنس آفٹر ہیز ڈیتھ نگلیجنس کے مینن ہے لا پروائی بے اتنائی ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں زندگی میں وہ ہیپی پرنس میک اپ فور ہیز لائف ٹائم نگلیجنس آفٹر ہیز ڈیتھ مرنے کے بعد اس نے اپنی جو مرنے سے پہلے کی لا پروائی والی زندگی تھی اس کو کیسے میک اپ کیا اس کو کیسے بہتر کیا write a short note on the life of the prince after his death اس کی مرنے کے بعد اس کی death کے بعد اس کی زندگی پر ایک نوٹ لے کے کیسا تھا اس نے کیا کیا جو ہے وہ مہربانیاں کی کیا کیسے دکھ دور کرنے کی کوشش کی how did the prince ask this fellow to help the poor seam seamstress poor seamstress کون تھی وہ عورت تھی یعنی کہ غریب درزن غریب درزن ایک درزی تھی ایک تیلر female تیلر تھی تو question ہے جی کیسے اس نے کہا اس شہزادے نے اس ابابیل کو کہا کہ کیسے وہ اس پور seamstress اس پور غریب درزن کی مدد کرے کیسے اس کی مدد کرے how did the prince help the young men in the garret کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپر چوبارے میں یعنی کہ اوپر جو رہتا تھا how did the prince help the young men اس اوپر چوبارے میں رہنے والے young men کی کیسے اس نے مدد کی how does the prince serve humanity کہ اس شہزادے نے انسانیت کی کیسے خدمت کی how does the swelow serve humanity اس swelow یعنی کہ ابابیل نے کیسے انسانیت کی مدد کی how did the swelow help the poor people in Oscar Wilde the happy prince کہ اس ابابیل نے غریب لوگوں کی کیسے مدد کی اس کہانی میں یعنی the happy prince میں ٹھیک ہے جی next ہے how does this vallow sacrifice his life for the love of the prince کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو پتایا کہ ابابیل جو ہے وہ صرف ویسے ہی سردی کے وجہ سرادہ ازارنے کے لیے مجسمے کے نیچے آ جاتی ہے آگے سے دیکھتی ہے کہ وہ رو رہا ہے بچارہ پھر وہ وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو کہتے ہیں how does this vallow sacrifice کیسے وہ ابابیل اپنی قربانی دیتا ہے اپنی زندگی کی for the love of the prince اس شہدادے کی محبت کے لیے towards the end of the story story کے end پر the mayor calls the happy prince little better than a beggar کہ یہ والے الفاظ جو بولے جاتے ہیں یہ کیوں بولے جاتے ہیں یہ happy prince کو یہ بولتا ہے ٹھیک ہے وہ mayor وہ اس کے لیے یہ والے words بولتا ہے لیکن آگے question کیا ہے کہ why کیوں وہ بولتا ہے یہ والے words ٹھیک ہے یہ multi answer میں انشاءاللہ discuss کریں گے how did the happy prince meet his tragic end کیسے وہ اپنے ایک علمناک انجام کی طرف جاتا ہے کہ اس کو پتہ پگھلا دیا جاتا ہے سب کچھ پھر اس کا دل نہیں پگھلتا تو اس کو گندے کودے کہ کودا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دی جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں multi answer میں انشاءاللہ discuss ہوں گے ابھی آپ ان کو صرف سمجھیں یہ سمجھ رہے ہیں اس لیے جرور یہ introduction میں آپ سے اس لیے کہا جاتا کہ دو تیمی چیزیں یاد رکھے تھا کہ جب وہ multi answer کے لیچے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ conclude کریں اپنے سے ایک دو line لکھیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کے کام آتی ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ question میں پوچھا کیا جا رہا ہے یہ question کے meaning کیا ہے اس کی nature کیا ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا برکر آپ کو marks تو ملیں گے لیکن اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ اچھے marks ملیں گے اور کوئی غلطی بھی آپ نہیں کریں گے what did sorry اوپر والا how did this value meet a tragic end اس کا انجام کیا ہوا بیچاری سردی سے مر جاتی ہے ٹھیک ہے دوسروں کو سرو کرتے کرتے اپنا بیڑا گھرہ کر لیتی ہے what did the prince discover the secret of true happiness اچھا وہ جب زندہ تھا نا شہزادہ تو اس کے پاس سب کچھ تھی تمام facilities of the life اس کے پاس موجود تھی لیکن true happiness حقیقی خوشی اس کے دل میں نہیں تھی لیکن مرنے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں سے وہ موٹی بغیرہ نیلم بغیرہ نکلوا کے جب کسی کو بھیجے یہ آپ کو پتہ فیری ٹیل ہے مرنے کے بعد کسی کو خوشی محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ کہانی بنی ہے تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بھیجے اس وقت جو اس کو سکون ملا یا true happiness اس کو جو اس وقت ملی وہ پہلے نہیں ملی تھی تو کہتے ہیں what did the prince وہ کیا چیز تھی جو کہ اس شہزادے نے secret کے طور پر پائی حقیقی خوشی کے لئے حقیقی خوشی کا secret کیا secret اس شہزادے نے discover کیا اس نے دریافت کیا what is the moral of the story story کا moral کیا ہے how is the story of the happy skeleton twins a criticism on the rulers کہ وہ بھی ایک ruler تھا وہ بھی ایک حکمران تھا یعنی کہ شہزادہ تھا حکمران کا بیٹا تھا حکمران تھا ٹھیک نہیں تو کہتے ہیں کیسے یہ سٹوری جو ہے یہ اس happy prince کے دھانچے والی سٹوری جو ہے یہ کیسے ایک تنقید ہے حکمرانوں پر حکمرانوں پر کیسے تنقید ہے آپ اس کو ثابت کریں how does the writer criticize all inhever the curse of poverty hypocrisy and exploitation of the Victorian age یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو writer ہے جو لکھنے والا ہے وہ کس طرح تمام چیزوں کو اٹھانے ہیور کے مینے راف حمال اٹھانے والا ٹھیک ہے جی اٹھانے والا تو کیسے اس شخص پر تنقید کر رہا لکھنے والا ہیور سے مراد اٹھانے والا کون ہوتا ہے جو اس وقت کا رولر ہوتا ہے وہ کس طرح لعنت اٹھاتا ہے غربت کی منافقت کی اور استحصال کی اپنے مقصد میں ہر چیز کو استعمال کرتا ہے وکٹورین ایج میں جس وقت وہ مالک بادشاہ حکمران ٹھیک ہے اور اقتدار میں ہوتا ہے how is the story یا criticism on life کہتے ہیں پہلے تو اوپر انہوں نے پوچھا کہ کیسے یہ حکمرانوں پر تنقید ہے کیسے یہ زندگی پر تنقید اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کیسے یہ زندگی پر تنقید ہے ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ نے کیرفوڈی نے سنا ہوگا اچھے سے پریپیر کریں انشاءاللہ والا عزیز نیکسٹ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی ان تمام ان تمام قویسٹنز کو ایک ہی انسر اس کے ساتھ کور کیا جائے گا اپنا بہت سارا خیارہ کیا گا اگر ویڈیو پسند ہے یہ لازمی سے لائک کیجئے گا اللہ حافظ